بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانہ خلافت میں حرمزان نہاون کا ایرانی گورنر تھا اور مسلمانوں کا کٹر دشمن اس کی وجہ سے مسلمانوں اور ایرانیوں میں کئی لڑائیاں ہوئیں آخر ایک لڑائی میں حرمزان گرفتار ہوا اسے یقین تھا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا لیکن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ آئندہ جزیہ دے گا آزاد ہو کر وہ اپنے دار الخلافہ پہنچا بہت بڑی فوج اکٹھی کی اور مسلمانوں کے مقابلے میں اتر آیا لیکن اس بار بھی اسے شکست ہوئی اور حرمزان دوبارہ سے گرفتار ہو کر خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا حرمزان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ خود کو صرف کچھ لمحوں کا مہمان سمجھتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ کئی بار اہد شکنی کی ہے تم جانتے ہو کہ اس جرم کی سزا موت ہے حرمزان نے کہا ہاں میں جانتا ہوں اور مرنے کے لئے تیار ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسے اسلام قبول کرنے کو کہا لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میری ایک آخری خواہش ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ کیا خواہش ہے حرمزان نے کہا کہ میں شدید پیاسا ہوں اور پانی پینا چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حکم پر اسے پانی کا پیالہ پیش کیا گیا حرمزان نے پیالہ ہاتھ میں پگڑ کر کہا مجھے خوف ہے کہ پانی پینے سے پہلے ہی مجھے قتل نہ کر دیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اتمنان رکھو جب تک تم پانی نہ پی لوگے کوئی شخص تمہارے سر کو نہ چھوے گا حرمزان نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں پانی نہ پیوں مجھے کوئی قتل نہیں کرے گا میں یہ پانی کبھی نہیں پیوں گا اور یہ کہہ کر اس نے پیالہ توڑ دیا اور کہنے لگا اب آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں مجھے کبھی قتل نہیں کر سکیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسکرا کر فرمایا تم نے عجیب چال چلی ہے لیکن عمر کو اپنے لفظوں کا پاس ہے جاؤ تم آزاد ہو حرمزان شکر گزاری اور حیرانی کے تاثرات کے ساتھ چلا گیا چند دن بعد ہی حرمزان اپنے کچھ ساتھیوں سمیت خلیفہ کے سامنے حاضر ہوا اور درخواست کی کہ ہمیں اسلام میں داخل کر لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تم نے اس وقت اسلام قبول کیوں نہ کیا جب میں نے تمہیں دعوت دی تھی حرمزان نے کہا کہ صرف اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ نہ سمجھیں میں موت کے خوف سے کلمہ پڑھ لیا ہے اب میں اپنے رضا سے اسلام قبول کرتا ہوں مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں